السلام علیکم دوستو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بر میں محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی تمام مسلمان واقعہ کربلا کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک جماعت نے اس دکھ کو ایک غم کے تہوار میں تبدیل کر لیا ہے جس میں بہت سے غیر شریع اور غیر اخلاقی کام بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے متعلق افواہیں بھی پھیلا دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس جماعت کی دس محرم الحرام کو منائی جانے والی شام غریبہ کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بہ آسانی مل سکے دوستو شام غریبہ کی حقیقت آپ کو ایک ایسے لڑکے کی زبانی سناتے ہیں جو خود شام غریبہ میں گیا اور آنکھوں سے سارا منظر خود دیکھا دوستو وہ لڑکا ایک دہاتی گرانے میں پیدا ہوا محذب کے بارے میں اس کی معلومات گاؤں کے لوگوں کی معلومات کی حد تک محدود تھی محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی ان باتوں کا مقصد خوف پیدا کرنا تھا یا لوگوں کو حقیقت سے اگاہ کرنا یہ بتایا جاتا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون نیاز میں ڈال دیتے ہیں دلی طور پر وہ لڑکاشیوں سے خوفزہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ ایک دن ایک معزز آدمی نے کہا کہ اہل تشیب بڑے عجیب ہیں وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں ہمیشہ ساچ بولنے اور نماز کی پہلی صاف میں کھڑے ہونے والے اسفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا اس سے اس کی نفرت کئی سو گناہ بڑھ گئی ہائی سکول میں داخل ہوا تو اس کے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے اس سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے لڑکے کو سرے سے کچھ معلوم نہ تھا اس لیے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں اس دوست نے کہا ہمارے ایک بڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد اور خواتین ایک ہی حال میں جمع ہو جاتے ہیں اور سب لائٹیں بجا دی جاتی ہیں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو اس کو پتا چلا کہ اس کا ایک ہم جماعت شیعہ بھی ہے پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا کچھ عرصہ بعد دو تین دوست بیٹھے تھے وہ لڑکا شیعہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس لڑکے نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک ہی بار شروع کر دئیے تم نے حسین کو مارا ہے تم نیاز میں خون ملاتے ہو تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو یہ لڑکا سب کچھ بول چکا تو اس کا شہرہ سرکھ ہو چکا تھا مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا اس کے دوست نے اسے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی جب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے تو اس کے پورے خاندان پر تحمت لگائی اور وہ بچارہ خموشی سے چلا گیا وقت گزرتا گیا اس سے واجبی سا تعلق بن گیا محرم کے آیام شروع ہوئے تو ایک دن اس شیعہ لڑکے نے اس سے کہا کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے تحقیق کے لئے آ جاؤ اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا مرتا کیا نہ کرتا اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی لہذا اس نے جانے کی حامی بھر لی تیہ یہ ہوا کہ وہ سب دس مہرم الحرام مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے جہاں سے امام بار کا جائیں گے حسب وعدہ جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں انہوں نے بتایا کہ دس دنوں سے مجالس چل رہی ہیں سات جلوس بھی ہیں رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور پھر صبح دس مہرم کا جلوس تھا اس لئے پورا دن اس میں شریک رہے اس دوست نے غور سے دیکھا تو اس شیعہ دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی اس کا شیعہ دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ دس مہرم الحرام کی وجہ سے کھانا نہیں پکا یہ نیاز ہے اسی پر گزارا کریں اس لڑکے نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا اس کے ذہن میں وہ سب منفی باتیں آگئیں جو اس نے سن رکھی تھی اس لئے بہت مشکل تھا کہ وہ ایک ایسا کھانا کھاتا لیکن اس جملے نے اس کی مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بیجا ہے پھر بھی بڑی مشکل سے اس نے ایک روٹی ہی کھائی غرض رات نو بجے کے قریب ان کو کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں شام غریبہ وہی ہوگی اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریبہ کے حوالے سے لوگوں سے سن رکھی تھی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا انہی سوچوں میں گم وہ امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے وہاں بچے بھوڑے جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی وہ مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین علاق دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی وہاں لوہے کی باریک جالی لگی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے ہر شخص ہی ایسا لگتا جیسے بہت تھکا ہوا ہے وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بٹیاں بجائی جانے لگیں اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے حال میں صرف ایک ہی بتی سٹیج کے قریب جل رہی تھی اس دوران ایک زاکر نمدار ہوئے جن کا کپڑے سیاہ تھے ہلکی ہلکی داڑی تھی گریبان کھولے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھی انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز میں پڑا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کحرام مچ گیا گویا یہ لوگ پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے انہوں نے اس جملے کو تین بار دور آیا ہر بار کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہو جاتی وہ لرکہ اس صورتحال کے لیے بلکل تیار نہ تھا وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک زاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں اس طرح زاکر کا بیان ہوتا رہا اور کافی دیر تک لوگ روتے اور ماتم کرتے رہے اتنے میں اس لڑکے کا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے اس کو گلے لگا لیا اور کہا یہ ہوتی ہے شامِ غریبان جنہیں غریبوں کی شام دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس جماعت کی طرف سے یکم محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک کیے جانے والے سارے عمال کا سنت دین اور شریعت سے دور دور تا کوئی تعلق نہیں لیکن پھر بھی ان باتوں میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے یا خود سے منگڑت باتیں بنا کر پھیلانا ایک سچے اور پکے مسلمان اور مومن کو کسی بھی صورت زیب نہیں دیتا اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود سے منگڑت اور جھوٹی باتیں بنا کر پھیلانے سے اپنے آپ کو بجائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان